بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے اپنا خیال بھی اہم ہے لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحبی خیال بنایا مومن کی راحت کس میں ہے اگر غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں اگر گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے علم تو وہ ہے جو آپ کے عملوں کردار سے ظاہر ہو زمانی کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالین بچھانا انسان کو اس کے برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے کیونکہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و عبروں کو برقرار رکھو بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روٹ لیتا ہے جو شخص تمہارا غصہ پر داشت کر لے اور وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے